گائیں کا ٹرک اگر آپ کو لانا ہے تو ساڑھے چودہ یا پندرہ ہزار روپے آپ کو دینے پڑتے ہیں گو رکشہ وغیرہ وہ بزنس موڈل ہے اور اس بزنس موڈل کی انویسٹمنٹ ڈر ہے سمسکار میں ہوں اقبال پرویز انڈیا نیوز ڈیس میں آپ کا سواگت ہے ساتھی ہم اپنے اس ویڈیو میں اپنے اس خبر میں فرجی گو رکشکوں پر بڑا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں یہ جو گو رکشک ہیں یہ اصل میں ان کو گو ماتا سے کوئی پیار نہیں ہے انہیں صرف اور صرف پیسوں سے پیار ہے یہ لاکھوں کروڑوں روپے کا کاروبار کر رہے ہیں یعنی ریکٹ چلا رہے ہیں ایک سٹورشن کا جو لوگ جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں یا پھر جو قسائی لوگ ہیں ان سے یہ لوگ وسولی کرتے ہیں ساتھیوں کروڑوں روپے کی وسولی ہوتی ہے ایک ایک ناکے پر اور یہ بجرنگل سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ہم آپ کو پورا ثبوت دیں گے ویڈیو دکھائیں گے جیہاں ویڈیو میں آپ ایک ورشت آدمی کو ایک سینئر آدمی کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ آدمی اپنا نام بدل کر یعنی مسلمان بن کر رفیق قریشی بن کر وہ آدمی تین ساڑھے تین مہینے تک رہا ہے اور بجرنگل کے لوگوں سے ملا ہے کہ کس طرح سے کاروبار کیا جائے اور ایک ایک ٹرک پر ایک ایک گاڑیوں پر کتنے پیسے یہ فرجی گو رکشک وسولتے ہیں ساتھیوں اس کے بعد ہم ویڈیو دکھانے کے بعد اور بھی ثبوت دیں گے کہ کس طرح سے خلاصہ ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا بھی یہ مانتے ہیں جہاں یہ مانتے ہیں کہ یہ جو گو رکشک کے نام پر لوگوں کو جو مارا پیٹا جا رہا ہے مسلمانوں کو وہ اصل میں گو رکشک ہیں ہی نہیں وہ اس کے نام پر وسولی کر رہے ہیں یہ آپ سوچ لیے کہ یہ ایک بہت ہی بڑا ایک سٹورشن ریکٹ بن کر تیار ہو چکا اور آپ کو ایک بات بتا دیں ویڈیو دکھانے سے پہلے ساتھیوں کہ مسلمانوں کو مارا اس لیے جاتا ہے تاکہ لوگوں میں ڈر بنا رہے اور ان گنڈوں کو ان بھگوہ آتنکیوں کو مسلمان یا جانوروں کا کاربار کرنے والے لوگ پیسہ دیں یہ بات سامنے آئی ہے اس ویڈیو میں کتھید ویڈیو میں جو ہم آپ کو ساتھیوں دکھانے جا رہے ہیں مطلب صاف ہے کہ اگر آپ انہیں پیسہ دے دیں تو پھر آپ ان کے سامنے گائے کو کاٹیں زبہ کریں کھائیں انہیں کوئی مطلب نہیں ہے انہیں صرف اور صرف پیسہ چاہیے تو اب آپ اس ویڈیو کو دیکھئے جو آدمی اپنا نام بدل کر تین ساڑھے تین مہینے تک اس پر چھان بین کی ہے یہ بہت ہی بڑا خلاصہ ہے جو آپ کو چونکا دے گا لنچنگ کی باتیں تھی تو میرے مند میں ہمیشہ آتا تھا کہ یہ کہاں سے وہ راکشت پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کو مار ڈالتے ہو میں گجرات میں قریب تین ساڑھے تین مہینے رفیق قریشی نام سے رہ رہا تھا اندباد میں جو کیٹل ٹریڈنگ کرتے تھے جو بوچرز تھے ان کے ساتھ دوستی کی پھر انہوں نے ہی مجھے یہ نام دیا رفیق قریشی اور ان کے ساتھ پھر میں راجستان سے راجستان میں الگ الگ گاؤں میں اور گجرات کے بھی دیسہ میں جو illegal پشو بجار چلتے ہیں وہاں سے کیٹل ٹریڈنگ کرنے کا گائے بھینس پاڑے پرچیس کر کے گجرات کے الگ الگ سلوٹر ہوں سے اس میں بیچ نہیں کرتے تو یہ میں کرتا تھا اور یہ قریب تین ساڑھے تین مہینے چل رہا تھا میں خود 32 ٹرکوں میں بیٹھ کے الگ الگ دنوں پر میں نے ٹرائیول کیا اور بیچ راستے میں کس طرح سے بجارنگ دل ایکسٹورشن کرتا ہے گائے کا ٹرک اگر آپ کو لانا ہے تو ساڑھے چودہ یا پندرہ ہزار روپے آپ کو دینے پڑتے ہیں بھینس کا ٹرک لانا ہے تو ساڑھے چھے ہزار دینے پڑتے ہیں پاڑوں کا ٹرک اگر لا رہے ہو تو پانچ ہزار روپے دینے پڑتے ہیں پالنپور میں چودھری نام کے ہے بجارنگ دل کے وہ یہ پورا نیٹورک چلا تھے میں تین سبتیس ٹرک لائیا تھا اور اس دوران میں ایک ان کو ملنے کے لیے کہ مجھے دھندہ بڑھانے کا ہے آپ تھوڑا سا پیسہ کم کرو تو میں ان کے پاس چلے گیا کہ آپ تھوڑا سا آپ کا فیز کم کرو میرے کو دھندہ بڑھانے کا ہے کتنا کرے گا میں روز چالیس ٹرک لے کے آؤں گا اور مجھے بمبائی تک لے کے جانے تو انہوں نے مجھے بولا کہ نہیں نہیں میری ذمہ داری گجرات تک ہی ہے آپ کو اگر بمبائی لے کے جانا ہے تو بلسار میں بابو بھائی ڈیسائی نام کے دوسرا ایک شخص ہے ہمارا اس کو مہارشتراب آرڈر کروس کرنے کے لیے مہارشتراب آرڈر کروس کرنے کے لیے مہارشتراب آرڈر کروس کرنے کے لیے میں نے ان کو پوچھا کہ اور ان کا ایک رول ہے کہ چمڑا ان کو دینا پڑتا ہے مطلب جانوبر کاٹنے کے بعد مفت میں چمڑا ان کو دینا ہے اور وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ان کو پوچھا کہ آپ کے دھرم میں تو یہ آلاؤڑ نہیں ہے تو انہوں نے بولا کہ ابھی آیا ہے نا تو بیٹ چائے پی تو میں اس کے سامنے بیٹھ گیا تو انہوں نے بولا کہ ہاں ہمارے دھرم میں آلاؤڑ نہیں ہے تو میں نے بولا پھر آپ یہ گائے کے چمڑے کا بیپر کیسے کرتے ہو تو اس نے بولا ایسے دیوار پر لکشمی کی مورتی تھی تو اس نے بوچھا یہ پتا ہے کیا ہے میں نے بولا ہاں کوئی بھگوہ نہیں تو اس نے کہا کہ میں اس کی پوجا کروں یا چمڑے کی پوجا کروں تو میں نے بولا ساپ پھر ہم بھی تو وہ ہی چاہتے ہیں ہم کو دو پیسہ مل جائے گا اگر آپ نے ہم کو تھوڑا پیسہ دیا تو ہم کو بھی دو پیسہ مل جائے گا اس نے کہا کہ تمہارا پیڑ بھرنے کے لیے جتنا کافی ہے اتنا مل رہا ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ ہمارا ہے پھر کافی باتیں اس نے اس لوگ بتائی کہ روز دیڑ کروڑ روپیہ پالنکور کے جو امیرگڑ کا چیک پوست ہے وہاں پر ایک دن میں روز دیڑ کروڑ روپیہ اکٹا ہوتا ہے اید کے بعد آنا تب بات کریں گے شاید کچھ تھوڑا بہت کم کریں گے تو اس نے یہ بھی کہا کہ بیچ بیچ میں ہم لوگوں کو مارتے رہنا پڑتا ہے کیونکہ جب کسی کو مارتے ہیں تب دس پندرہ ہزار بیس ہزار لوگ لر جاتے ہیں اور وہ ڈر بھر کر رکھنا ہے تو بیچ بیچ میں مارتے رہنا پڑتا ہے تو اچانک الگ نمبر کے ٹرک میں اسے ٹرائیول مت کرو کئی فس جائے گا ایک آد دن جب تک زندہ ہے تب تک پیڑ بھرنا ہے تب تک یہ کرنا ہے اگر مار ہی ڈالا تو کہاں پیڑ بھرنے کی نوبت ہے تو یہ ساری باتیں ہوئی تھی اور یہ موڈس آپرینٹ ہے ہم سوچتے ہیں کہ دھرم کی باتیں وہ کرتے ہیں لیکن وہ بزنیس موڈل ہے اور اس بزنیس موڈل کی انویسمنٹ ڈر ہے اور یہ ڈر یہ انویسمنٹ بیسکلی فاسیزم کی انویسمنٹ ہے شاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں دیکھو جو ڈیمونیٹیزیشن کے بعد انہوں نے کیا تھا کہ مطلب فینیننسیل لیول پر ہر آدمی کو گھٹنوں کے بل لاکر رکھ دیا تھا اور جب آرثک آدھار پر کوئی بھی انسان گھٹنوں کے بل ٹک جاتا ہے تو وہ کسی بھی فاسیوادی حکم کو ماننے کیلئے تیار ہو جاتا ہے اور وہ ہی ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد کیا کیا ہوگا کچھ نہیں اور ایک اربان میڈل کلاس میں ایک انفریاریٹی کامپلیکس ہوتا ہے اربان میڈل کلاس کو ہمیشہ ایسے رکھتا ہے کہ ہم دیش کیلئے کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم دیش کیلئے کچھ نہیں کر رہے ہیں تو ان میں یہ وہم پیدا کر دیا کہ آپ لائن میں کھڑا رہے کہ دیش کیلئے بہت کچھ کچھ کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور وہ کھڑے ہو گئے اور وہ مطلب کھڑے رہنے کی وجہ ہے کہ جب ہم جیسے لوگ کرٹیسائز کرنے لگے تو وہ ہم کو گالیا دینے لگے یہ کہہ کر کہ بارڈر پہ دیکھو جوان کسے مر رہے ہیں ہم چار گھنٹے لائن میں کھڑے نہیں رہے سکتے کیا ساتھی آپ نے دیکھ لیا یہ ویڈیو آپ کو صاف درشاہ رہا ہے کہ کس طرح سے یہ بھگوہ آتنگ کی یہ فرجی گورکشک لوگوں کو مار رہے ہیں تاکہ پیسے وصولے جا سکیں اس سے پہلے بھی خلاصہ ہوا تھا آپ کو یاد دلا دیں کہ مئی کے مہینے میں جب اتر پردیش میں شاکر نام کے قسائی کو پیڑ سے باندھ کر پیٹنے کا ایک ویڈیو جب سامنے آیا تھا تب بھی کوئنٹ نے ایک سٹوری کی تھی اور ویڈیو بھی دکھایا تھا کہ کس طرح سے شاکر سے پیسے مانگے گئے تھے جی ہاں اس کے پاس پاس گائے کا گوشت بھی نہیں تھا بھائیس کا تھا اس سمیہ بھی اس کو گھیر لیا گیا اس سے جیسے ہی وہ گاڑی سے اترا اسے پکڑا اور اس سے پیسے مانگے اور جب پیسے نہیں دیے ساتھی ہو تو اسے مارنا شروع کیا پیڑ میں باندھ کر پیٹا اور اس کے بعد یہ تک کہا اس سے کہ پچیسزار روپے اگر تم ہر مہینے ہمیں دیتے رہو گے تب تم یہ کاروبار کر سکتے ہو اگر تم نہیں دو گے تو پھر ہم تمہیں گو رکشا کے نام پر فسائیں گے اور یہ جو سارے قانون ہیں اس کے تحت تمہیں جیسے جیل بھی بھی بھیجیں گے پولیس سے بھی کاروائی کروائیں گے اور تمہیں پیٹیں گے بھی آپ کو میں اس کا بھی ویڈیو دکھا دوں دکھا دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جو کوئنٹ نے چھاپا تھا جو ان کے پترکاروں نے ریسرچ کی تھی جو ریپورٹ لکھی تھی اس کو چھے مہینے پہلے باہر کر دیا گیا تھا پریہار نے بتایا لوگوں سے پیسے لینے جیسی حرکتیں تھی جس کے کارن آخرکار ہم نے اسے چھے مہینے پہلے باہر کر دیا یہاں تک کہ سنگ کے اسثانیے کارکرتاؤں نے بھی کہا کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے تو جس آدمی نے مارا پیٹا تھا سوچئے کہ پچیسزار روپے وہ ہر مہینے مانگ رہا تھا اور اسی وجہ سے اس کو تو اس شاکھا سے بھلے باہر کر دیا گیا ہو لیکن ایک بہت ہی بڑا خلاصہ ہو رہا ہے کہ آپ پیسے دیجئے اور ان کے سامنے گو ماتا کو کٹیئے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا بس صرف آپ کو انہیں پیسے دیتے رہنا ہے ساتھی ہو اب آپ اس شاکر کا بھی ویڈیو دیکھئے جو کوئنٹ نے اس سے انٹرویو لیا تھا اور اپنی ویب سائٹ پہ چلایا تھا میں بولتا رہا بہاس کا امیٹ ہے میں بہاس کا امیٹ کا کام پڑتا ہوں تو انہوں نے سن کے نیدی کسی کے بھی انہوں نے پیڑنا چاہلو پیڑ سے باندھ کے مجھے پیڑنے چاہلو کر دیا کیا مانگتے ہوتی کیا چاہتے ہیں پچاس ہیار روپے کی انہوں نے مانگ کر رہی میرے کان پڑی پہ انہوں نے تمانچہ لگا دیا پسٹول بولے گھر سے پچاس ہیار روپے مہا لے اور پھر ہم تو یہ چھوڑ دیں گے اور آگا کوئی جو کام کرے گا پچاس ہیار روپے ہمیں مہینہ دیتا رہی ہے وہ برنا نہ دے گا تو ہم تو یہ گھو کسی کے کیس میں پھساتے رہیں آپ نے دیکھ لیا یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی بڑا خلاصہ ہے کہ جو لوگ گھو کو اپنی ماتا مان رہے ہیں اسی گھو کو کٹنے کے لیے پیسہ کھا رہے ہیں یعنی آپ ہمیں پیسہ دے دیجئے اس کے بعد گھائے کو کٹیے زبح کیجئے جو کرنا ہے کیجئے یہ بہت ہی بڑا خلاصہ اپنے آپ میں ہے آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ لوگ کتنے فرجی ہیں اور کس طرح کا ریکٹ چلا رہے ہیں ویسے بھارتی جنتہ پارٹی نے ہی گورکشا کو بہت ہی زیادہ بھوال دیا لیکن آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس دیش میں جو بیف کے ایکسپورٹ کرنے والی جو سب سے بڑی کمپنیاں ہیں ان کے مالک ہی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا ہیں جہاں یہ جہاں پر ہندو مسلمان کرنا ہوتا ہے وہاں پر گورکشا کی بات کرتے ہیں جہاں پر ان کی سرکار کو خطرہ ہوتا ہے وہاں پر گورکشا کی یا بیف بین کی بات نہیں کرتے ہیں جیسے آپ اتر پردیش دیکھیں یہ بیف بین لیکن گوہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے وہاں پر یہ بیف بین نہیں کرتے ہیں رہی بات گورکشکوں کی ان کی وسولی کی جو بڑا خلاصہ بھی ہم نے کیا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا بھی مانتے ہیں کہ گو رکشا کے نام پر بہت بڑی وصولی کی جارہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ الور میں رکبر خان کو مار دیا گیا تھا بھیڑ دوارہ گو رکشا کے نام پر ساتھی ہو اس سمیں جہسو سبحی نانند سرسوتی بھاجپاس سانسد ہیں انہوں نے ایک بڑا بیان دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ گو رکشا کے نام پر لوگوں کی ہتھیائیں ہو رہی ہیں الور میں بھیڑ دوارہ پیٹ پیٹ کر مار ڈالے گئے اکبر خان عرف رکبر ماملے کو لے کر سیکر کے بھاجپاس سانسد سمیدھانند سرسوتی نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گو رکشا کے نام پر دندہ شروع کر دیا ہے ان لوگوں کے گو تذکروں سے وصولی کے لیے گروہ بنا رکھے ہیں ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی الور جیسی گھٹنائیں سامنے آتی ہیں تو ساتھی ہم نے جو خلاصے کیے ہیں اور جو آپ کو تصویریں یا خبریں دکھائی ہیں اس سے تو یہ صاف ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے دھرم کی آڑ میں یہ لوگ گو ماتا کا دھندہ کر رہے ہیں موسیقی